ہاں جی آج ہم انہوں کو ٹوپیک ہے مسکولر سسٹم و ورٹی بریٹس مسکولر سسٹم و ورٹی بریٹس میں پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بات ہوگی پتا دیں نکیڈیوز ان کے اندر ہمیں پتا ہے کہ سکیلٹر سسٹم پریزنٹ ہے سکیلٹر سسٹم جو ہے اس کے سہاتی جو ہے وہ مسکولر سسٹم اٹیچ ہوا ہوتا ہے اور دو قسم کے ان کے اندر سٹرکشنس پا جاتے ہیں ایک ہے ٹیننٹ اور دوسرے ہجی لکھے ہیں ٹیننٹس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ مسلس تو سکیلٹرن کا جو انٹریکشن ہوتا ہے یا مسلس سے سکیلٹرن جب جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایک اس کنیکشن کو ہم ٹیننٹس کہہ رہے ہوتے ہیں اور ٹیننٹس کے بعد بات آتی ہے جی لیگامنٹس کی لیگامنٹس جو ہے وہ بون ٹو بون کنیکشن کو کہتے ہیں جب پہلے پہلے ہم لوگ وڈی واسٹولٹ دیتے ہیں تو پہلے ارگنیزم سے میں جس میں فیشیز ہیں اور ایمفیبینز ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے اندر ایک سیگمنٹل ارینجمنٹ تھی مایومیرز کی مایومیرز جو تھے وہ مایومیرز سیگمنٹس جو کیا کرتے تھے وہ ان کے اندر لیٹرل انڈولیشنز جو تھیں ٹرنک کی وہ بڑا رول پلے کرتے تھے اور فیش ٹیل میں جو کہ فیش لوکو موچن میں بڑی ضروری ہوتی تھی لیکن جیسے ہی یہ ایکویٹک سے تیریسٹرل انوارمنٹ میں آئے تو سائس پتہ ہے ایکویٹک سے جب تیریسٹرل انوارمنٹ میں آئے تو وہاں پر انہوں نے اپنے ٹرنک کو اٹھا کے جو ہے وہ مووو کرنے تھی وہاں تا زمین کے ساتھ یا پھر پانی کی بائیونسی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ موومنٹ پوائیڈ کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو یہ مسکولر سٹرکچر پریزنٹ ہے جس نے جو ہے وہ موومنٹ کاس کرانی تھی لیکن جیسے ہی اس کے اندر آگے ہم لوگ دوسرے ارگنیزم میں آتے ہیں جو کہ تیریسٹرل انوارمنٹ میں رہنے وجہ ارگنیزم ہیں ان میں اپینڈجیز جو ہے نا وہ ہائیلی ڈیویلپڈ ہوگی مطلب لیگز بھی اور آرمز بھی جب وہ دو چیزیں ڈیویلپ ہو جاتی ہیں نا ان کے اندر تو زائی سے پھر ان کی باڈی میں زائی سے اس کا جو مسکولر ہے مسکولر سٹرکچر ہے وہ کافی کہیں کہ ایمپورٹنس کا جو ہے وہ حامل ہو جاتا ہے اب ہم لوگ اپنی ہی اگزامپل دیکھ لیں جن جب سب سے پہلے ہم لوگ مسلز میں دیکھتے ہیں کہ مسلز کو یہ بھی پتا ہے کہ مسلز جو ہے نا ہمیشہ انٹاؤگونیسٹکلی جو ہے وہ موف کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ایک تائم میں ایک مسلز کانٹریکٹ کر رہا تھا دوسرے اسی تائم میں دوسرا مسل جو ہے نا وہ ریلیکس کر رہا ہوتا ہے یہ جو آلٹرنیشن ہے کانٹریکشن اور ریلیکسشن کی یہ ہی جو ہے وہ مومنٹ کاس کر رہی ہوتی ہے ہم لوگ جب اپنے مسلز کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے ہم سکیلٹل مسل فائبر کہتے ہیں ان کے اندر پریزن ہوتی ہیں مایو فیبرلز مایو فیبرلز یہ ہیں وہ تھن اور تھک بینڈ پر مشتمل ہوتی ہیں یعنی کہ تھن فیلامنٹ بناتی ہیں اور تھک فیلامنٹ بناتی ہیں اس وجہ سے ان کے اندر وہ آلٹرنیشن ڈارک اور لائٹ بینڈز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان ڈارک اور لائٹ بینڈز کی وجہ سے ہمیں مسلز ویسی بھی دھاریوں کی طرح دکھائی دیا کبھی آپ نے اپنے مسلز ہی دیکھے ہوں گے مسلز میں یا پھر آپ نے جین کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان میں بھی دیکھو کہ آپ کو لائٹ اور ڈارک بینڈز ایسی دکھائی دیا رہی وہ ایکچلی کیا ہوتے ہیں ایکٹین اور مایوسین پروڈین ہوتی ہیں ایکٹین جو ہے وہ تھین فیلمن بنا رہی ہوتی ہے اور مایوسین جو ہے وہ جو کہے کہ تھیک فیلمن بنا رہا تھیک فیلمن ہوتا ہے وہ تھیک بینڈ بنا رہا ہوتا ہے اب ان میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ سرکچرز پریزنٹ ہوتے ہیں جی اگر ہم لوگ ایک سیسم جو کچھ ہے وہ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں یا یہ لائٹ اور ڈارک بینڈز ڈرا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ڈیفرنٹ بینڈز پریزنٹ ہوتے ہیں آئی بینڈ ہے اے بینڈ ہے یہ ایچ زون ہے ایم زون ہے ایم لائن ہے زیڈ لائن ہے مطلب یہ ڈیفرنٹ چوہنا کہیں کہ سٹرکچر چیز ہیں وہ مسلس میں پریزنٹ ہوتے ہیں ہم آئی بینڈ اس بینڈ کو کہتے ہیں جن کے اندر سیف و سیف جو ہے یہ کہیں کہ اس کے اندر سیمپل جو ہے وہ ایکٹین فیلامنٹ پریزنٹ ہوتی ہے ہم لوگ اس کو اس طرح وہ کرتے ہیں کہ جی یہ ایکٹین فیلامنٹس ہیں اور ان کے اندر یہ ڈارکلی پیگمنٹس سٹرکچرز آئے ہیں جنہیں ہم مایوسین کہہ رہے ہوتے ہیں اب یہ والے ایریا جس کے اندر سیف و سیف تھین فیلامنٹس پریزنٹ ہیں انہیں ہم آئی بینڈ کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ والے ایریا جس کے اندر تھین اور تھک دونوں بینڈس پریزنٹ ہیں دونوں سٹرکچرز پریزنٹ اسے ہم اے بینڈ کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب مسلس نے کانٹریکشن کرنے ہوتی ہے تو ایکٹین اور ایکٹین فیلامینٹ چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو یوں قریب آتے ہیں اور وہ یہ ایریا جسے ہم کہیں گے جس کے اندرسی مائوسنی پریزنٹ ہوتی ہے یہ ڈیس اپیئر ہونا شروع ہوجاتا ہے یہ جب ڈیس اپیئر ہونا شروع ہوجاتا ہے تو زائد سواتہ مسلس چاہتے ہیں وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں اور ان میں سے ایک ایکٹین سے دوسری ایکٹین کا جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے اسے ہم سارکو میر کہہ دیتے ہیں سارکو میر جو ہے وہ کانٹریکشن یا مسکلر مسلس کا ایک کانٹریکٹنگ یونٹ ہوتا ہے جس کو ہم سارکو میر کہہ رہے ہیں اور سارکو میر میں سے اور یہاں سے جب اس ایک زیڈ لائن سے اسے ایک زیڈ لائن کہہ دی گیا اور زیڈ لائن سے جو زیڈ لائن تک کا جو سفر ہوتا ہے اسے ہم جو ہے وہ سارکو میر کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے ایک لائن انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہے جسے ہم ایم لائن کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس ایریا کو جس کے اندر صرف میوسین پریزنٹ ہوتی ہے اسے ہم ایچ زون کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ سٹکچرز جو ہے وہ مسلس کانٹریکشن میں بڑا رول پلے کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روس بریجیز جو ہے وہ کانٹریکشن میں بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اب ایک سارکو میئر سے دوسرے سارکو میئر کا ڈسٹنس جو ایک یہاں سے ان میں بہت ساری ٹی ٹی بیول سسٹم پریزنٹ ہیں ٹی ٹی بیول سے کیا کرتی ہے وہ ایک سارکو میئر سے دوسرے سارکو میئر کو کور کر رہی ہوتی ہے اور اس طرح اس نے پورا سسٹم جو ہے پورا مسلس جو ہے وہ ٹی یہ ٹی لائک سٹکچر ہے کہتا ہے یہ ایک اس کی ٹی کے تیر یہاں پر یہ پورا ٹی لائک رسٹکچر ہے بنا دیا اسی طرح اس کو ٹی ٹی بیول سسٹم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور ٹرائیڈ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ٹی 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 بیول سسٹم جو ہے وہ پورے مسل فائبر میں جو ہے وہ گیا وہ ہوتا ہے اور ایک مسل فائبر کو کانٹریکشن کے لیے ایک ہی موٹر نرف جو ہے وہ انرویٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ اسی انرویشن کاز کرانے کے ساتھ ساعت پورے وصف کو جو ہے وہ کانٹریکشن جو ہے وہ پروڈیوس کراری ہوتی ہے